نمازکار کسان بھائیو ہمارے یوٹیوب چینل کروڑے سگری کلچر میں آپ کا پھیر سے سواگت ہے تو کسان بھائیو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ اپنی دھان کی فصل میں ہم بالی لمبی اور موٹی کیسے کریں دانوں کا بھراو پورا ہم کیسے دیکھیں تو کسان بھائیو بنے رہے ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل سسکرائب کرنے ساتھ میں بیل گھنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر روج ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اسی پرکار کی ملتی رہے گی تو چلیے کسان بھائیو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جب ہماری فصل پائیتالیس سے چالیس دن کی گو بھوستہ میں ہو جاتے ہیں پھول نکلنے کے سمیں تب وہاں پہ ہمیں ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کا استعمال کرنا ہے کسان بھائیو ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کا استعمال کسان بھائیو کرنا ہے اس میں نائٹروجن ہمیں نہیں ملتا ہے اس میں ہمیں فاسپورس اور پوٹیسیم ملتا ہے کسان بھائیو جو ہماری اس کو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فصل ہے وہ ہاری بھری رہتی ہے اور کلوں کا ادھگ بکاس رہتا ہے اور ہمارا جو ہے بالی نکلنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے کسان بھائیو جو اس کی ماترہ ہم لیں گے تو ڈیڑھ کیجی سے دو کیجی پرتیکل لینا ہے کسان بھائیو جیادہ نہیں لینا ہے جیادہ اگر آپ لوگ گے تو آپ کو نقصان ملے گا اس کے بعد کسان بھائیو ہمیں جو بورون بیس پرتیست والا آتا ہے اس کو ہمیں ڈالنے سے جو ہوتا ہے ہمارے دانوں کا پوری طرح سے بھراہ مل جاتا ہے کسان بھائیو ہمارے جو اس کو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری فصل میں جو دھان میں دودھ بنتا ہے اس کو جو ہے پوری ماترہ میں پورے دانوں کا سہیوک کرتا ہے کسان بھائیو اگر اس کو ہم نہیں ڈالیں گے تو ہماری بہت سے بالیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوں گے کہ نیچے سے اوپری سطح میں بہت سے دھان جو ہوتے ہیں وہ کھالی رہ جاتے ہیں دودھ کا بھراو اچھی طریقے سے نہیں ملتا ہے جس سے ہماری اتبادن چھمتا کبھی بھی پوری نہیں ملتے ہیں تو کسان بھائیو ہمیں بورون کا بیس پرتیست والا لینا ہے اس کو ڈیڑھ سو گرام پرتیقر لینا ہے اس کے ساتھ میں گو باوستہ یا پھول نکلتے سمیں کسان بھائیو اس کو استعمال کرنا ہے پیسیش طور پر کسان بھائیو آپ کو اس طریقے پر دھیان دینا ہے جب ہماری فصل میں پھول نکل آئے اس سمیں آپ لوگوں کو کوئی سپری نہیں کرنا ہے کسان بھائیو اس سمیں اگر ہم سپری کر دیں گے تو ہمارا جو ہے پوری طرح سے جو اس کی پرکریہ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی ہماری جو فصل جھڑ جائے گی نیچے تو کسان بھائیو اس سمیں آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے اس کے بعد جب فصل ہماری نکل آئے اس کے بعد ہمیں جیرو جیرو پچاس کا اسپری کرنا ہے نپکی جیرو جیرو پچاس کا اس کو کسان بھائیو ہمیں ایک کلو گرام لینا ہے پرتیقر اس کو تینوں کو ملا کر ہم اچھی طرح سے اسپری کر دیں کھیت میں جس سے کی ہماری پوری ماترہ میں اتبادن ملے گا کسان بھائیو یہ نپکی جیرو جیرو پچاس کا چھڑکاو کرنے سے جو ہمارا دانوں میں لگنے والے کی اتنا سک اور پھنگی شائیڈ یہ نہیں لگتے ہیں کسان بھائیو جو ہماری بالیاں خراب ہو جاتی ہیں اس میں کالا پن دکھنے لگتا ہے دھان کا سنیرہ پن چلا جاتا ہے جس سے کی ہماری فصل میں برباد دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لئے ہمیں نپکی جیرو جیرو پچاس کا استعمال کرنا ہے جس سے کی ہماری پوری فصل اچھی طریقے سے پیداوار ملے تو کسان بھائیو اگر ہماری اس سمیے پر ہماری بالتیاں جو اوپر شیدھی ہوتی ہیں اس میں اگر پیلا پن آپ کو دیکھنے کو ملے تو کسان بھائیو وہاں پر ہمیں نائٹروجن کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے اس سے وہاں پر ہمیں پھر دانے دار یوریا کا دیڑ کے جی لینا ہے پرتی یہ کڑ آپ کو اسپری کر دینا ہے اسی کے ساتھ میں جس سے کی ہمارے سارے پوسکتات مل جائیں گے وہاں ہماری فصل کو ترنت ہی آپ لوگوں کو ریجٹ دیکھنے کو ملے گا تو کسان بھائیو امید ہے ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پرشند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک و سسکرائب شیئر ضرور کریں ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد